موسیقی کراکروم کے پہاڑوں میں یہ اس منفرد طرز زندگی کے شاید آخری مناظر ہیں انہوں نے ہر طرح کی سختیاں برداشت کی ہیں یہ قدرت سے بھی لڑ گئی مگر اپنی نئی نسل کا مستقبل محفوظ کر لیا یہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے یہ خواتین اس طرز زندگی اور ان روایات کی امین ہیں لیکن صدیوں سے چلتی آ رہی مویشیبانی کی یہ روایت اب ختم ہو چلی ہے یہ پامیر کی جانب ان دشوار گزار راستوں پر ان کے آخری سفر میں سے ایک ہے اور اس سفر پر ہم ان کے ساتھ ہیں یہ شمشال کی وخی خواتین ہیں آخری وخی خواتین مویشیبان پاکستان کے شمال میں کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں صدیوں پرانی روایت اب ختم ہونے والی ہے ہر سال موسمِ گرمہ میں واقعی خواتین مویشیبان کراکرم رینج میں واقع وادی شمشال میں اپنے گھروں سے پامیر کی سرسبز چراغاہ تک کئی روز کا پیدل سفر کرتی ہیں یہ سفر کئی نسلوں سے جاری ہے وہ اسے کوچ کہتی ہیں وہ یہ سفر اپنے مویشیوں کی خوراک اور انہیں صحت مند رکھنے کی خاطر کرتی ہیں اور یہ منفرد طرز زندگی اب مستقبل میں کہیں گم ہونے جا رہا ہے انار بیگم خواتین مویشیبانوں کے اس گروپ بھی لیڈر ہے اس کی وجہ ان کا عمل ہے انار بیگم خواتین مویشیبانوں کے اس گروپ بھی لیڈر ہے اس کی وجہ ان کا عمر میں سب سے بڑا ہونا ہے اٹھاسی سال کی عمر میں وہ یہ سفر آخری مرتبہ کر رہی ہیں گنتی کی چند خواتین ہی اب یہ دشوار سفر کرنے کے لیے رہ گئی ہیں اسی لیے شمشال کے نوجوان مدد کرنے کے لیے راستے میں ان کے ساتھ جاتے ہیں سمندر کی سطح سے پانچ ہزار میٹر یعنی تقریباً سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعی چراغہ پامیر تک پہنچنے میں تین دن پر مشتمل ایک مشکل سفر حائل ہے بانوں کو ان راستوں پر چلتے دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے انہوں نے مویشی بانی اپنی ماں اور ساس سے سیکھی وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ انہیں کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے بانوں کے بیٹے وزیر ان سبزہ گاہوں تک پہنچنے کے لیے ان خواتین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں بانوں کے ساتھ سکتا ہے بانوں کے ساتھ سکتا ہے مشوار راستے، تیزی سے بدلتا موسم اور ہائے ایلٹیٹیوٹ چند مشکلات ہیں جن کا انہیں سامنا ہو سکتا ہے ست ست سالہ افروز نے اس وقت یہاں کی دیگر خواتین کی طرح مویشی بانی کا فیصلہ کیا جب ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے انہیں اپنی ساتھی خواتین کی طرح اچھی طرح اندازہ ہے کہ وقت نے کیسے اپنا رخ بدلا ہے دو ہزار کی دہائی تک بھی شمشال کی وادی باقی دنیا سے بلکل کٹی ہوئی تھی واقع افراد کا مکمل دار و مدار مویشی بانی اور زراد پر تھا گرمی کے موسم میں مرد شمشال میں کھیتی باری کرتے اور خواتین پامیر میں مویشی بانی کرتی موسیقی روزانہ کم از کم آٹھ گھنٹے چلنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر تھکن کا نشان تک نہیں موسیقی تین دن کے بعد سفر اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے سب سے مشکل راستہ اب وہ پیچھے چھوڑائی ہیں یہ شمشال پاس ہے اور پامیر کی چراغاہیں کچھ ہی دور رہ گئی ہیں وہ اپنے سامنے پامیر کے کھلے میدان دیکھ سکتی ہیں یہ جشن منانے کا وقت ہے موسیقی موسیقی صدیوں سے درجن و خواتین نوجوان ہوں یا بزرگ موسم گرمہ یہیں گزارتی آئی ہیں لیکن اب اس کمیونٹی میں صرف سات خواتین مویشیبان رہ گئی ہیں موسیقی 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 مویشیوں کا خیال رکھنا ایک تھکا دینے والا کام ہے موسیقی 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 یہ خواتین کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتی وقت کے ساتھ ان خواتین کی تیار کردہ ڈیری مصنوعات ایک کامیاب کاروبار کی شکل اختیار کرتی گئی موسیقی موسیقی آدمش بری وقت ان خواتین کی مویشیبانی نے ان کی کمیونیٹی کا مستقبل تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے مل کر شمشال کا رابطہ دنیا سے جوڑنے کے لیے یہاں کی واحد سڑک کی تعمیر کا آغاز کرایا بیس سال کی مدت میں بندنے والی یہ سڑک شمشال گاؤں کو کراکرم ہائیوے سے ملاتی ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے یہ دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں سے ایک ہے مگر اس کی بدولت وہ سفر جس میں کئی روز لگ جاتے تھے اب چند گھنٹوں میں سمٹ آیا ہے اور اس نے اس علاقے کی تقدیر بدل دی ہے بانو کے بیٹے وزیر جنہوں نے پامیر جاتے ہوئے ان کا ساتھ دیا ان کی زندگی اپنی ماں کی زندگی سے بلکل مختلف ہے وہ اب بھی پامیر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے والد کی طرح کسان ہیں نہ ہی اپنی والدہ کی طرح چروا ہے ٹریکنگ ہے میرا اس میں ٹوریزم میں ٹریکنگ ہم کراتے ہیں ایکسپیڈیشنز، ٹورز، کلچر ٹورز اور ہنٹنگز تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم ایرنج کراتے ہیں جب یہ دو ہزار دو میں کیکیش سے کنیکٹ ہو گئے ہم اس سے پہلے ہمارے پاس ایڈوکیشن کے بہت کم فیسیلیٹیز اور ہیلتھ کی ایشوز تھے ہیلتھ کے بہت کم فیسیلیٹیز تھے تو جب ہم کنیکٹ ہو گئے کیکیش سے اس کے بعد پھر ہم نے میں نے یہ ٹوریزم میں اپنا کام شروع کیا فضیلہ کا تعلق بھی اسی نوجوان نسل سے ہے جو اپنی ماں اور دادی کی طرح مویشی بان نہیں ان کے پاس اب بہت کچھ کرنے کی چوئیس موجود ہے مارسوید پرسنلی کی ایمی ٹاف جوب بیسیکلی مارڈ چیز ارکثمان ابھی ہم نے اوست ایک تو یہ ہے کہ سکر جو اینورش زیادہ زور دیت پر خونہ حال گو مارسوید کنٹریبیوٹیڈ سو مچ یا نہیں جو اینورش زیادہ 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 مارڈ خونہ حال ایوال شہر سکر وادی کے باہر کی دنیا سے رابطے کا مطلب مقامی افراد کے لیے روزگار کے نئے اور ماضی سے مختلف مواقع ہیں گھن کو بھی بھی بھیم مختلف ہے م Lenovo افراد کے لیے جسے دیگر گھن افراد کی مسئلہ افراد کی جاتا ہے دوت کے بھی�16 یاگ سے بھی بیڑ بکریوں سے بھی اور اس کی مکھن بناتے تھے اس کی بال کٹتے تھے ہر قسم کے مطبع ہمیں فائدہ ہوتے تھے پھیلے یہاں نئی نسل نیا طرز زندگی اپنا رہی ہے لیکن واقعی کمیونٹی کے لیے یہ کامیابی انار بانو اور افروز جیسی خواتین کے بغیر ناممکن تھی ہماری ان ماہوں کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے آج ابھی اگر کوئی اچھے ایڈوکیٹڈ لوگ ادھر سے نکلے انجینئرز نکلے ہیں ڈاکٹرز نکلے ہیں اور دوسرے فیلز میں بہت پروفیشنلز نکلے ہیں یہ صرف انہی کی وجہ سے کہ ان کو فائدہ اٹھا کے مال مویشی بیج کے ان کو بڑھایا اور آج ہم سارے اس سٹیج پہ ہم صرف اور صرف اسی شیفرڈنگ کی وجہ سے ہے کام کامیت کرنے کے ان کو سوری کچھے شیفرڈنگ کی وجہ سے آج ہم صرف اگر کو دیگا ہے سٹیج و مویشی بیج دو اور نکلے سوڑی مویشی بیج اپنے صرف او خیر محطیح چلیے کامیت کرنے فرما کی وجہ سے ہر میں خیر سوری کامیت کرنے کے اغربانے کے منان کو اگر کامیت کرنے کے بعد اگر اگر چندے کے امر جو جائے ہم انتظر میں جاؤں یا بثر منہ تماما ہم کیا حقا تشعرم ہم مؤسر دیرکسي طائف تھی ہم جاؤں یا جاؤں یا نائم جاؤں اپنا وین یا جاؤں اپنا بردوشت سکھون یا نائم جاؤں یا نائم من رسکون بها موسیقی 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 موسیقی